ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حضر ہے ناظرین آج قومی اسمبلی نے مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ نواز کے سارے پول خول دیا ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ بڑے عرصے تک رہ چکا ہے اور جب خاص کر کے پی ڈی ایم تھی پی ڈی ایم ایک ٹولہ بنا ہوا تھا تو اس وقت پی ڈی ایم کی کمانڈ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس تھی آج کی اس ویڈیو میں مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ نواز کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے ناظرین ویڈیو ملاحظہ فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر جو میں پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس پہ گیا پاکستانی کمیلٹی وہاں جمع تھی مجھے کہا مولانا صاحب ان بللکوں کو دیکھو یہ ان کے نہیں ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں ہمارا مال لاکر لاکر چوری کر کے انہوں نے یہ بللکیں بنائی ہیں یہ ہندوستان کی ہے یہ برسغیر کی ہے اس کے باوجود ملک برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے کہ تم سو سات سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا پہلے اپولوجائز کرو مافی مانگو اس کے بعد آپ احوال میں آ سکتی ہیں اور اسے مافی مانگی لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے سپیکر صاحب اور چیئرمن سینٹ نے کہا ہم پہلی بھی آپ کے اوفادار تھے ہم آج بھی آپ کے اوفادار تھے اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے اس کو آپ یقین نہیں رہے گے کہ یہ آپ کی نیاست ہے ٹیکس آپ کے فلاح وحبود میں خرچ ہوگا جب میرا پیسہ میری فلاح وحبود میں خرچ نہیں ہوگا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دیا پا رہے ہیں اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے جب چین کا چین کا ایک مہمان آتا ہے اہم مہمان مجھے یہ کہنے دیجئے بڑے عدب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہمارے پرائیم انصر صاحب بھی ہمارے آرمی چیف بھی چاہے نہ گئے وہاں انہوں نے بڑی محنت کی لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے ہمارے پرائیم انصر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے مولانا صاحب کائنلی اور اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجئے آج بہت لمبا دینے ان کا مہمان یہاں آیا ہم سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے مہمانداری کی اور ہم نے ان کو اپنے بھرپور حمایت تعییب دوست کی سب حوالے دیئے انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیئے ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحقام نہیں ہے پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک آپ بتائیں کٹیس بنیاد پر وہ انویس پر کر رہے ہیں یہاں پاکستان میں جی کائنلی حضرت صاحب کائنلی وائنڈ اپ کیجئے تاکہ آج بہت لمبا دینے رات کو گیارہ بارہ بجیں گے اب یہاں پر آپ نے عزب استحقام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے وہ میں نے کہا ہمیں تو دو ہزار دس سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے دہشتگردی کی خلاف جنگ دہشتگردی کی خلاف جنگ کیا دہشتگردی کی خلاف جنگ یہ بے دونے قومی ایجنڈر نہیں ہے اس کے اس پہلوں کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں باجوا صاحب نے مجھے کہا میں نے سامنے بات کی کہ میں نے بارڈ لگا دیا ہے فخر سے کہتا ہے میں نے بارڈ لگا دیا ہے کسی کا باپ پیدا فغانستان جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے کوئی دیشتگرد نہیں آ سکتا اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے بارڈ کھاڑ کے پہنگ دیا ہے اب پتہ نہیں وہ حبل وطنی ہے وہ مسئلہ کا حل تھا یا یہ مسئلہ کا حل ہے پچاس ہزار سے نہیں بلکہ پچیس تیس ہزار لوگ یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے چالیس پچاس ہزار اس فقط آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے دو چار مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسمیل خان وزیرستان دوسرہ وزیرستان لکی مروات کرک بلو ان علاقوں میں امارات اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان نظر نہیں آ رہی مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گست میں باہر نہیں آ رہا ہے یہ ہے آپ کے رٹ جی ٹھیک کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر بندی کی بات ہے یہ آپریشن میں نے پہلی بھی عرض کی ہے آج بھی کہتا ہوں یہ عظم استحکام نہیں یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عظم استحکام کی بات کی تھی آپ نے اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں لیکن ہر چند کہہ نہیں ہے یہ استحکام عظم نہیں ہے یہ عظم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں ہمیں سوچتے ہیں پڑے گئے میں کم از کم تزازات کا شکار نہیں ہوں میں فکری یکسوری کا علمبردار ہو کر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے پاک پی ڈیولیو کو آپ ختم کر رہے ہیں ہزاروں ملازمین کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے ان تمام حکموں کے ماں آپ نے کس سے مشورہ کیا ہے میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عظم استحکام پولیسی آپ لے لا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپ اس میں بٹھو رہا نہیں ہے ان کی بھی کچھ لو کچھ کہہ رہے ہیں تو تنسلوں نے کچھ کہہ رہے ہیں باہر آپ کچھ بیان دے رہے ہیں پرائیو مینسلس ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوگی اس پر مشاورت کرنی ہوگی یا کسوئی پیدا کرنی ہوگی بہت ہم پٹ چکے ہیں ایک زمانہ تھا میرے گھر کے میرے گاؤں کے قریب سے بھی یہ نہیں گزرے تھے آج میرے گلی کی دیوار کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے کیا ہم ایک شہری کی حصے سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہے جب آپ الیکشن میں دھاند لیا کریں گے اسٹرپیٹ پر دھاند لیا کریں گی جالی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی تو پھر یہی حصہ ہوگا کہ عوام آپ پر اعتباد نہیں کریں گے ناظرین آپ نے ویڈیو ملحظہ فرمائیے ناظرین مولانا صاحب نے جتنے ایک افتگو کیا وہ تو بالکل حقیقت پر مبنی ہے لیکن ناظرین باتوں سے کام نہیں چلتا کیا یہ شخص اندر سے بھی مقلص ہے کیونکہ یہ شخص مسلم لیگ نواز والوں کے ساتھ رہ چکا ہے اور میرے خیال کے مطابق ابھی بھی اس کو جو ہے وہ چارہ یہ گھاس ڈالا جائے تو شاید یہ بیانات اس کے بدل جائیں ناظرین آپ نے اپنے کمنٹ سیکشن میں قیمتی اپنی رائے سے لازمی نوازنا ہے کیا یہ شخص جو ہے یہ مقلص ہو چکا ہے یا صرف یہ دکھاوے کی یہ باتیں کر رہا ہے اپنے میں اس بہن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ